نائکوپ شناختی کارڈ اور سی این ای سی شناختی کارڈ میں کیا فرق ہے اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جو نائکوپ والا کارڈ ہوتا ہے ہمیں اس کی ضرورت کب پڑتی ہے اور جو سی این ای سی والا کارڈ ہوتا ہے ہمیں اس کی ضرورت کب پڑتی ہے تو جو نائکوپ کارڈ ہے دوستو یہ نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی ٹھیک ہے دیکھیں یہ آور سیز پاکستانی کے لیے بنایا جاتا ہے فار ایک زمپل آپ کسی دوسری کنٹری میں جا رہے ہیں وہاں پر رہنے کے لیے وہاں پر کام کرنے کے لیے تو تب آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ کچھ کنٹریز اس چیز کو الاؤ کرتی ہیں یا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کی کہ آپ کے پاس پاکستانی نائکوپ کا ہونا ضروری ہے تب بھی آپ یہاں کی نیشنیلٹی کو لے سکتے ہیں یا یہاں پر کام کر سکتے ہیں نائکوپ بھی ہمارے شناختی کارڈ کی طرح ایک شناختی کارڈ ہی ہوتا ہے یہ ہماری شناخت کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں بس اس کے اوپر کچھ ایکسرا ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے جس طرح کے آور سیز کے لیے ہم اس کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کارڈ کے اوپر آپ کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ انگلیش میں لکھی ہوتی ہے نائکوپ کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے تب ہی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کو آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے قریبی کسی نادرہ کے آفیس میں جا کر بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو کچھ ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑے گی آپ کی تصویر لے جائے گی آپ کے فنگر سکین کیے جائیں گی آپ سے سگنیچر لیے جائیں گے اور پھر آپ کو ایک رسید دی جائے گی اور کچھ دنوں میں آپ کا نائکوپ آپ کو ایشو کر دیا جائے گا جب آپ کا نائکوپ آپ کو ایشو کر دیا جائے گا تو آپ اس کو آورسیز میں استعمال کر سکتے ہیں اور ایکزمپل کے طور پر آپ آورسیز سے واپس جب پاکستان میں آ جاتے ہیں تو آپ اس کو پاکستانی شناختی کارڈ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کہیں پر بھی اگر آپ کو آپ کے شناختی کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ وہاں پر اپنا نائکوپ دکھا کے بھی اپنے سارے کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی آپ کی شناخت ہی کرتا ہے کہ آپ پاکستان کے سیٹیزن ہیں بیسیکلی نائکوب کی ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے جب ہم اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور دو ہزار چوبیس میں جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس نائکوب ہوگا ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا کیونکہ ابھی فائلر اور نون فائلر کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے جو بھی لوگ یعنی بیرون ملک کا سفر کر رہے ہیں پاکستان کو چھوڑ کے دوسری گنٹری میں جا رہے ہیں کام کے لیے تو ان کو کچھ ٹیکس دینا پڑے گا یعنی کہ ان کا فائلر ہونا ضروری ہے تو جس بندے کے پاس نائکوب ہوگا اس کے اوپر کسی طرح کی ٹیکس نہیں ہوگا تو آپ اگر اس ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کسی بھی قریبی نادرہ کے آفیس میں جا کے اپنے لیے ایک نائکوب بنوالیں دیکھیں اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے پھر بھی آپ نائکوب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہو گیا نائکوب کے بارے میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں سی این ایسی شناختی کارڈ کیا ہوتا ہے دیکھیں سی این ایسی شناختی کارڈ کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ ہے جو کہ پاکستان میں لوکلی بندوں کو ایشو کیا جاتا ہے جب بھی آپ کی عمر اٹھارہ سال کی ہو جاتی ہے پھر آپ اپنے کسی قریبی نادرہ کے آفیس میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے شناختی کارڈ کے لیے ریکویسٹ کو سبمیٹ کرواتے ہیں تو اسی جو آپ کا شناختی کارڈ ہوتا ہے اسی کو سی این ایسی کہتے ہیں لیکن وہ لوکلی یعنی پاکستان کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے آپ کی شناخت کے لیے اور آپ کے ہر طرح کے نادرہ کے کاموں کے لیے پہلے جو سی این ایسی شناختی کارڈ ایشو کیے جاتے تھے وہ اردو زبان میں ہوتے تھے اس کے اوپر اردو لکھی ہوتی تھی لیکن اب کیونکہ جدید ٹکنالوجی آ چکی ہے تو شناختی کارڈ کے اوپر اب انگلیش میں سارا آپ کی شناخت کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اور اب تو ان کے ساتھ ایک چپ بھی لگی ہوتی ہے چپ کے ذریعے آپ کی ساری ڈیٹیل اس کے اندر سیو ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی نائک اپ جو ہوتا ہے وہ اوورسیز کے لیے ہوتا ہے اور پاکستان میں اندر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جب وہ آپ کا ایشو ہو جاتا ہے اور سی این ایسی شناختی کارڈ جو ہوتا ہے وہ پاکستان میں لوکلی آپ کے استعمال کے لیے ہوتا ہے